بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج میں آپ کے لیے رمضان سپیشل مزے دار طاقتور اور تازگی سے بڑے شربت کی ریسپی لے کر آئی ہوں اسے بنا کر آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں خاص کر جب آپ لوگ افطاری کرنے لگے ہوں تو اسے بنا کے ضرور پیئے گا اس سے آپ کو کمزوری فیل بلکل بھی نہیں ہو آئیے بینہ وقت ضائع کیے شاندار سا تازگی بڑا ڈرنک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے گیس پر رکھ دیں گے ہم ایک عدد ساوس پین اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک کلو ہمارے پاس دودھ ہے کھلا دودھ ہے ہمارے پاس آپ ڈبے والا دودھ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اب یہاں پر فلیم کو آن کریں گے اور ایک بوائل آنے تک اس کا انتظار کریں گے یہاں پر آپ دیکھئے کہ دودھ میں اچھی طرح سے اُبال آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں کچھ باقی کی چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے اس میں جائے گی ٹو ٹیبل سپون چینی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام زیادہ کر سکتے ہیں اور ساتھی یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک چمچ کون فلور کا اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون دودھ اور اسے یہاں پر اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے اس کا ہم ایک گھول تیار کر لیں گے یہاں پر آپ نے اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ کوئی بھی گھٹلی اس میں باقی نہ رہے یہاں جی کون فلور کا مکچر جو ہے وہ بلکل تیار ہے اب ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے دودھ میں اور اچھی طرح سے ہم نے اسے ہلاتے رہنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ایک آج سے آپ نے کون فلور ایڈ کرنا ہے دوسرے آج سے آپ نے چمچ ہلاتے رہنا ہے اور کون فلور بہت زیادہ ایڈ آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا اگر آپ لوگ کون فلور زیادہ ایڈ کر دیں گے تو یہ دودھ ٹھک ہو جائے گا ہمیں ٹھک نہیں چاہیے جسٹ اسے ہم نے کریمی سا ٹیکچر دینا ہے کون فلور کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس یہ خشک دودھ پاودر ہے اگر آپ لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اسے سکپ کر دیجئے گا یہ ٹوٹلی آپشنل ہے خشک دودھ کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہم اس میں ایڈ کریں گے دو چھٹکی ہمارے پاس الائچی کا پاودر ہے اگر آپ کے پاس پاودر نہیں ہے تو آپ ثابت الائچی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ میں تھوڑا سا کریمی سا ٹیکچر جو ہے وہ آ چکا ہے اور فلیم ہم نے چولے کا میڈیم رکھنا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون پستہ اور بادام ہے جن کو باریک کرش کر رکھا ہے مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اور یہاں پر اس دودھ کو ہم نے پکانا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے یہاں پر پستے اور بادام کو ایڈ کرنے کے بعد اس دودھ کو ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پر ہمارے پاس تقریباً آٹھ سے دس عدد بادام تھے جن کا ہم نے پیسٹ بنا کے تیار کر لیا ہے بادام کو ہم نے تقریباً دس سے پندرہ منٹ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا گرم پالی میں اور بعد میں ہم نے اسے بلینڈر میں ڈال کے اچھی طرح سے پیس لیا ہوا ہے بادام کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور اس دودھ کو یہاں پر ہم پکائیں گے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے جب تک کہ دودھ جو ہے وہ گاڑا نہ ہو جائے یہاں پر ہو چکے ہیں وہیں تقریباً دو منٹ اسے میڈیم فلیم پہ پکاتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ ہمارا جو ہے وہ اچھی طرح سے گاڑا ہو چکا ہے اسے ہم نے بہت زیادہ گاڑا بلکل بھی نہیں کرنا ابھی اس نے تھنڈا ہو کے مزید گاڑا ہونا ہے فلیم کو یہاں پر ہم آف کرتے ہیں اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے روم ٹیمپریچر پہ رکھ دیتے ہیں اور اس میں ڈالتے ہیں ایک مزیدار سی چیز آپ نے جانا بلکل بھی کہی نہیں ہے جڑے رہنا ہے ہمارے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ دیکھئے دودھ ہمارا جو ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے اسے ہم نکال لیتے ہیں کسی باؤل میں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چار کھانا کھانے کے چمچ ہمارے پاس روح افضہ ہے روح افضہ ایڈ کریں گے روح افضہ جو ہے وہ اس شربت کو مزید ریفریشنگ بنائے گا اور ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے آئس کیوبز اگر آپ کو بڑک سوٹ کر نہیں کرتی ہے تو آپ لوگ مت ایڈ کریے گا اور اسے یہاں پر ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ لجی ریفریشنگ شربت ہمارا جو ہے وہ بلکل تیار ہے اور اب ہم اسے سرپ کر لیتے ہیں چلتے ہیں فائنل لوک کی طرف ہمارے ساتھ رہیے گا تو یہ لیجیے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے شاندار ساری فریشنگ سا شربت اور اگر یہاں پر اس دودھ کے فائدوں کی بات کی جائے تو اس کے دھیر سارے فائدے ہیں یہ آپ کو ویٹامن ڈی پروائید کرے گا یہ ہماری بونز کے لیے بہت اچھا ہے تو آپ اپنے لیے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے رمضان میں گرمیوں میں اسے ضرور بنائیے گا یہ انشاءاللہ سبی کو بہت پسند آنے والا ہے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو چھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نہ مات جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ